اسلام علیکم راضی نائے نزال دیں آج کی اہم خبر پر سی ایم کیسی ایر صاحب کا برڈ ہے جنم دین ہے آج کا دین بہت بڑا ہے ٹھلنگانہ کے لیے تو وہیں پر ہمارے ایک شوشل ورکر مجاہد مویدین خدری نے سی ایم کیسی ایر صاحب کو جنم دین کی مبارک بات دیتے ہوئے اور کیا کیا کا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم مرحبا آج بطارق سترہ فبراری ہے آج ہمارے آنڈیوو چیف مینسٹر جناب کلوے کنٹلے چندر شکرہ اوشتہ آپ کا برڈے ہے اس برڈے کے موقع پر میں آپ کو چند شہر کے ایسے چیزیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ اوٹاللہ آپ لوگ خود دیکھئے شہر کے حالات کیا ہیں اور جناب کیسی ایر صاحب نے کہا تھا ان کے بیان میں جو تلگو چینل میں آیا تھا یہ کہا تھا کہ ناکو سی ایم پدوی ایڈما کالو چپو تو سمانمو یعنی سی ایم پوسٹ لیفٹ لیگ پر جوتی کے برابر ہیں ایسے چیف مینسٹر ہیں جو اپنے خود کے پوسٹ کی تہوین کر رہے ہیں چاہے بھلے ہی اپوزیشن میں کوئی بھی ہو ہم وہ پوسٹ کی حضرت کرتے ہیں چاہے کریسائز کرتے ہوں یا اور بات ہے ہم وہ پوسٹ کی حضرت کرتے ہیں دیکھئے چند جھلکی ہیں شہر ہیدراباد کے جو آج کل آج کل گریٹر ہیدراباد مانا جاتا ہے اور دنیاں بھر میں ہیدراباد کے چرچے ہیں شہر ہیدراباد کیا اس لئے دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ راجت نگر اوٹ پلہ نمبر 245 پہ یہاں پر دیکھئے کھدوائی ہو چکی ہے یہاں پر نہ کوئی پرسان حال ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے یہ 245 سے لے کر تقریبا پلنمبر 180 تک یہ مسئلہ ہے اور یہاں پر جانے جگہ نہیں ہے یہ گڑا دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں تک کتنا بڑا گڑا ہے اور آپ کو پورا انشاءاللہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں گا دو سو تین کے پاس یہ گڑا دیکھئے آپ کتنا بھیانہ گڑا ہے دیکھئے آپ یہاں پر کچھ نہیں ہے صرف یہ نیم سے لگاوا بوڑے نیم سے اور رات کے آنڈ بجے نو بجے دس بجے کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا گڑا ہے یہاں پر اس کا پرسان حال کہوں نے میرے شہر کا کہوں نے صاحب بتائی آپ آخر اس شہر ہمارا میر ہمارا بولنے والے کہاں گئے بتائیے آپ آگ بند کر کے بات کرنے والے کہاں گئے بتائیے آپ یہاں پر اگر آپ کی ماں بہن بیٹی گر کے اگر مری ہوتی خدا نہ خاتا تو آپ کو پتا چلی گیا کچھ تو خیال کیجئے آپ لوگ ٹرافک کچھ کے جام ہوئیے دیکھئے آپ لوگ ٹرافک دیکھئے آپ لوگ ٹرافک آل دیکھئے آپ لوگ یہ دیکھئے آپ پلیر نمبر ایک سو ساٹ کے حالات یہاں پر دیکھئے آپ کوئی سائن وارڈ نہیں ٹرافک جانے میں ہے ٹرافک آنے میں ہے گاڑی کا آوک جاوک ہے یہ دیکھئے آپ کام چل رہا ہے کوئی پرکاوشنس نہیں ہے اور یہ دیکھئے آپ یہ یہاں پر ٹرافک دیکھئے آپ کام پس طرح چل رہا ہے اور یہاں پر دیکھئے آپ یہ ایک سو ساکھ پلیر نمبر پر رہی آپ یہاں پر دیکھئے آپ کیا حال ہے صرف ایچ ایم ڈاولی ایس این بی کا بورڈ بھی حال حال میں لگایا ہے وہ یہاں پر ٹرافک کا حال کیا ہے یہ شہر میں آخر خانون ہے یا نہیں ہے یہاں پر دیکھئے آپ یہ بلکل دیکھو 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 وہاں پر ٹرافک دیکھو اس طرح جام ہو رہی ابھی ٹیم دیکھو سببہ تین ہو رہے دو پر کے سببہ تین بجھے سترہ سترہ فیبریوری حالے جناب کیسی آسا کا بڑے ہے آج ان کے بڑے پہ یہ گفت دینا چاہا رہا ان کو بھائی شہر کے حالات کا شہر کے حالات کیا ہے یہ تحفہ دینا چاہا رہا ان کو بھائی یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے آپ پھلر نمبر دو سو خانک شے کے بیچ میں یہاں پر کوئی سائن بورڈ نہیں ہے کوئی سائن بورڈ نہیں ہے خل پیپر میں آنے کے بعد پر اس پیپر میں آنے کے بعد ایک خالی نومیل بورڈ لگا گیا یہ بورڈ دیکھئے آپ نومیل بورڈ لگا گیا اور ٹرافک آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹرافک کیسی ہے شہر کی آپ دیکھیں لگ بگ دو پر کے تیم بج رہے ہیں آپ کو دیکھیں ٹرافک کیسی ہے اور یہ بورڈ نامیا لگا گیا بورڈ آپ بتائیے یہ بتائیے آپ یہ دیکھئے آپ دیکھئے آپ اور ٹرافک دیکھئے آپ کس طرح سے کس طرح سے آپ کو ٹرافک جام ہو رہی ہے یہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں ہے شہر کا یہ دیکھئے آپ پلنے نمبر ایک سو باویس اور ایک سو تیویس کے درمیان اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ٹرافک کو دیکھئے آپ یہ ٹرافک دیکھئے آپ یہ کوئی لگ بگ تین بیس دو پھر کے سترہ فروری علی جناب کی اچھا درشکر رہو کا بڑے ہے آج تو یہ حال ہے یہاں پر یہ دھیر پڑا ہوا ہے نہ کوئی پرسانے حال ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے there is no responsibility no accountability in the state government اور ہم سوال کس سے کریں ہمیں سوال کس سے کرنا چاہیے آپ ٹرافک دیکھ سکتے ہیں اور شام کے چھے بجے تو یہاں پر یہ برا حال ہوتا ہے اس مقام پہ یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ دھیر دیکھیں آپ تقریباً یہ دھیر میرے ہیٹ کا ہے تقریباً چھے فٹ کا چھے فٹ کا دھیر ہے اور یہاں پر اتنا برا حال ہے اتنا برا حال ہے کیزیار صاحب کیا آپ کا بڑے کیک میں یہاں کٹوں آپ بولیے آپ کیزیار صاحب جیسا کیا اکثر میں کہتا ہوں کیسے بتاؤں میں تمہیں تم میرے لیے کون ہو یہ حال ہے شہر کا میرے بھائی دائے پیر کا چپل ہو یہ حال ہے شہر کا میرے بھائی آگ کھولو جاغو اور سمجھو سمجھ کے اپنے لیڈاناں کو چنو اپنے خادم کو چنو خواہیت کو نہیں خواہیت کو چنو جو کام کرتے ہیں انہیں چنیے آپ خواہیت کو مت چنیے خواہیت کو چنیے برائے کرا مہربانی آپ کی خواہیت کو چنیے آپ آج ایک بات میں واضح کر دوں آپ لوگوں کو مثال کے طور پہ آپ کو عام آدھے پاٹی کب خواہی میرے بھائی مثلاً دوہزار آکھ یا نو میں اب تک عام آدھے پاٹی نے تین بار حکومت خواہیم کرے تین بار دلی میں کتنے مرتبہ تین مرتبہ میں کوئی پاٹی کے طرف داری نہیں کر رہا ہوں تین بار حکومت خواہیم کرے یہاں کی جو لوکل پاٹی ہے یہ پچھلے ساٹھ سال سے شہر حضر آباد میں صرف ساتھ امیلے ساتھ امیلے ایک ایمپی کیا کر رہے ہیں آپ کوئی پوشن نہیں ہے آپ کو صدر مہترم کہتے ہیں صدر مہترم کی ہدایت پہ کہاں گئی آپ کی ہدایت پہ رہے بھائی کیا ہوا آپ کی دوستی اور کٹی کہاں گئی آپ کی دوستی کٹی آپ کا پیار کہاں گیا کٹی بولے تھے نا پہلے پھر دوستی کب ہوئی آپ لوگوں کی آپ ہی نے کہا تھا مہراشت میں ان کا ان کا طلاق کب ہوا پھر نکھا کب ہوا پھر آپ کا طلاق ہوا تی آرے سے اس سے پہلے پھر آپ لوگ کا طلاق ہوا پھر خلاق اس سے پھر معافی چاہ رہا پھر آپ لوگ آپ لوگ کا ری نکھا کب ہوا پیسے نکھا کب کرے آپ لوگ یہ بھی بتائیے آپ عوام کو سوڑا مہربان یہ آپ کی اور جناب کیے چندشہ کر رہا ہوں صاحب آپ بھی تھوڑا اس پہ کام کریں شہر پہ بجائے آپ اپنے پرگیتی بہن میں آرام کرنے کے اور ہمارے بہن ساہیبہ ویجیل اشمی ساہیبہ آپ نے کہا کہ پاس سال تک میں ایشور کو پرارثنا کرتی کی بارش نہ ہو بارش نہیں ہونے سے کیا حالت آپ جی سکتے ہیں میں جی سکتا ہوں پانچ سال کچھ ایکشن پلان بناو بجائے اس کے ایشور سے پرارثنا کرنا ہے ایشور سے پرارثنا کرنا ہے بلکل کرو آپ بلکل کر سکتے ہیں آپ کو اقعہ میں بھی کرتا ہوں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیک ادار دے لیکن یہ بارش نہیں ہونا ولکہ پرارثنا کرتی ہوں یہ بات غلط ہے آپ سب سے اپنی چیز اپنی میئر کی پوسٹ سے آپ ریزین کر دیں آج کی تاریخ چندہ شکر راؤس صاحب کا بڑے ہیں آج آپ کے اببہ کا یعنی آپ کے اببہ سے مراد آپ کے جو خائد ہیں کیسی آر صاحب کا بڑے ہیں نا آج کے دن آپ پوسٹ کو ریزین کر دیں ورنہ جو جو زمین آپ نے خبزہ کیا ہے میہ پور شیخ پیٹ کا امارو آپ نے ٹرابزہ کروایا وہ آپ واپس زمین واپس کر دیں اس کے بعد آپ کی میئر کی پوسٹ کو آپ کنٹیلیو کریں جزاک اللہ خواہ سلام علیکم جائے ہن مجاہد بجون خدری علیہ السلامی مہیدین ای ون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی